انہوں نے پھر سے سپشت طریقے سے دھورایا پہلا گارنٹی ایم ایس پی کو قانونی درجہ دینا ایم ایس پی کے لیے مشیش قانون دوسرا گارنٹی اور اس کے ساتھ ساتھ ایم ایس پی کیسے تیہ کیا جائے گا انہوں نے اس کے بارے میں بھی ذکر کیا کہ کھیتی کی لاغت ڈیڑھ گنا جو ڈاکٹر سوامیناتھن اس کو بھارت رکھن دیا گیا ہے سوامیناتھن آیوک کے سفارشوں کے آدھار پر لاغو کیا جائے گا تو یہ پہلا گارنٹی ہے دوسرا گارنٹی انہوں نے کیا کسان نیائے کو لے کر کی سولہ لاکھ کروڑ پونچی پتیوں کا کرزہ مافی ہوا ہے پر کسانوں کا کوئی کرزہ مافی نہیں ہوا ہے منموہن سنگھ جی جب پردان منطری تھے دوہزار آٹھ میں بہتر ہزار کروڑ روپیہ کرزہ مافی ہوا تھا کسانوں کا اور راہل جی نے آج اعلان کیا ہے کہ جب پونچی پتیوں کا ماف ہو رہا ہے تو کسانوں کا کرزہ مافی ضرور ہوگا انہوں نے یہ نہیں کہا ہونا چاہیے انہوں نے کہا ہوگا اور کون تیہ کرے گا یہ ایک کرزہ مافی آئیوگ کا گھن ہوگا اور وہ آئیوگ تیہ کرے گا کسانوں کا کتنا کرجہ ماف ہوگا اور ہر راج میں کتنے کسان کتنا کرج ماف کیا جائے گا تو یہ دوسرا گیارنٹی ہے کسان نیای کو لے کر تیسرا گیارنٹی جو انہوں نے دیا ہے کی اور خاص طور سے یہ ناشک کے لیے بہت مہتوپورن ہے کیونکہ لاسل گاؤں ہمارے ایشیا کا سب سے بڑا پیاس کا مندی انہوں نے کہا ہے کہ سرکار کی آیات اور نریات کی نیتی کسانوں کے حد کو دھیان میں رکھتے ہی کیا جائے گا کسانوں سے باتشیت کے بات ہی کیا جائے گا ایک دن ایکسپورٹ دوسرا دن ایکسپورٹ نہیں تیسرا دن آدھا ایکسپورٹ یہ نہیں ہوگا انہوں نے کہا ہے آیات اور نریات کی نیتی کرشی کے لیے کسانوں کے ساتھ ہی باتشیت کے بعد ہی تیہ کیا جائے گا دیرگ کالین نیتی ہوگی اور اس کا فائدہ کسانوں کو ہونا چاہیے ویاپاریوں کو نہیں بچھولیوں کے نہیں نیتاؤں کے لیے نہیں پر کسانوں کے لیے ہے تو یہ دیسرا کسان نیائیں گیارنٹی ہے چوتھا کسان نیائیں گیارنٹی جو راہل جی نے آج گوشنا کی ہے پردان منتری فصل بیما یوجنا جو ہمارے پردان منتری نے گوشت کیا تھا کچھ سال پہلے وہ صرف پونجی پتی نیجی کمپنیوں کے لیے فائدہ مند ہے کسانوں سے کسانوں کو ان سے کچھ فائدہ نہیں ملتا اور کسانوں کی یہ مانگ رہی ہے کہ اس یوجنا کے تحت جو ہمیں معاوضہ ملنا چاہیے جہاں ادھیک بارش ہوتا ہے یا جب بارش نہیں آتی ہے تب ہی تو بیما کی ضرورت پڑتی ہے اور ابھی کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے تو اور بھی محتور رکھتا ہے تو راہل جی نے کہا ہے کہ نیا فصل بیما یوجنا لاغو ہوگا جو نیجی کمپنیوں کے لیے نہیں پر کسانوں کے لیے کسانوں کے ہتھ کے لیے لاغو کیا جائے گا اور پانچوان اور آخری گارنٹی کسان نیا کے سندر میں راہل جی نے کہا ہے کسان کو جی ایسٹی مکت ہونا ضروری ہے جو کسان کھریتے ہیں کھیتی کے لیے ان پر جی ایسٹی لاغو ہوتا ہے تو جی ایسٹی کو جی ایسٹی قانون میں سنشودن کیا جائے گا تاکہ کھریشی سمبندت جو آئیٹم ہے جو کھریشی میں جاتا ہے جو کھیتی میں اوپیوگ ہوتا ہے اس پر جی ایسٹی لاغو نہیں ہوگا تاکہ ان کے دام کسانوں کے لیے گھٹے